ہلو اینڈ بیلکم گائز میرا نام تخصیر ہے اس ویڈیو میں میں رییکشن کرنے باتا ہوں عمران ریحس خان کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ویڈیو پر عمران خان اپیرس ان کوٹ بک پروٹیسٹ ان اسلام آباد اوکے اس پر نظر ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں کی کیا ہوا ہے ابھی تک کا ہمیں پتا تھا کہ وہ اریشت ہو گئے تھے مجھے تو یہی پتا تھا آپ لوگو کو شاید زیادہ پتا ہو تو میں اس ویڈیو میں دیکھنا چاہوں گا کی کیا ہو رہا ہے مطلب اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں ویڈیو کو لیٹسٹ آرڈی ویڈیو ناو ویڈیو ہے لگ بنا رہے ہیں آج امران خان صاحب کو پہلے نامعلوم مقام پہ پہنچایا گیا پھر ایک اور جگہ پہ پہنچایا گیا اور پھر ججز کو وہاں پہلایا گیا اور ان کے سامنے امران خان صاحب کو پیش کیا گیا جو قبریں تشدد کیا رہی تھی کہ گرفتاری کے بعد جہاں لے جایا گیا وہاں پہ تشدد کیا گیا اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکی اور ایسا لگتا ہے کہ وہ قبریں غلط ثابت ہوئی میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے یہ قبریں غلط ہوں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سابق وزیراعظم کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے پر ٹورچر کیا جائے اور جس شخصیت کے امران خان صاحب مالک ہیں مجھے نہیں رکھتا کہ وہ اتنی جرت کرے گا کہ ان کو پر ٹورچر کرے گا اس نویت کا اس وقت کہ جب وہ ان کی حراست کی اندر ہے کرنے کو کر سکتے ہیں وہ لیکن نہیں کرا تو بہت بڑی بات تھا اتنی آسانی تو ان کے ٹورچر کیا نہیں جا سکتا یہ چیزیں ایسے ہوں گی نہیں ایک چیز تشدد کی خبریں پتا ہی تو غلط ثابت ہو رہی ہیں لیکن امران خان صاحب بتائیں گے سچویشن ہے کیا لیکن جب امران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس وقت ان کے اوپر سپے بھی کیا گیا جس کی وجہ سے ان کی حالت فراب ہوئی اور اس کے علاوہ جس طرح ان کو مین ہینڈل کیا گیا گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا کالر پہ ہاتھ ڈالا گیا کسیٹ آ گیا کسیٹ کر کھڑا کر کے دخنی ہونے کے باوجود جس طرح زدو خوب کر کے گاڑی کے در ڈالا گیا وہ تشکت اور وہ جو سارا کچھ رکھوٹ ہوا تھا جو مکلا نے رکھوٹ کیا تھا وہ انتہائی غیر مناسب تھا اور پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر یہ چیزیں لگا تھا اس وقت سے لے کر اب تک چل رہی ہیں بی بی سی ہو سی این این ہو فاکس ہو عالمی میڈیا ہو کوئی بھی سکائی ٹیوز ہو الجزیرہ ہو دنیا کے یا ترکی کا میڈیا ہے رشیہ کا میڈیا ہے یورپ کا میڈیا ہے امریکہ کا میڈیا ہے گلف کا میڈیا ہے ساری دنیا اس خبر کو دکھا رہی ہے اور عمران خان صاحب کی جو تصویر باہر آئی ہے مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جج کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں وہ بڑے پورزم دکھائی دے رہے تھے بڑے مضبور دکھائی دے رہے تھے دیکھیں جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ لوہے کے آساب کا مالک ہے اسٹیبلشمنٹ یا اس کے حواری مل کر اس کو آساب کی جنگ میں شکست نہیں دے سکتے اس کو ویسے نقصان پہنچا سکتے ہیں بہتر سال کا آدمی ہے وہ آپ کے ساتھ ہاتھ پہی تو نہیں کر سکتا لیکن آپ اس کو ویسے نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن آساب کی جنگ میں اس کو ہرانا تقریباً ناممکن ہے وہ ایسے ہارے گھنے عمران خان نے کچھ خرچات کا اظہار کیا ہے جج کے سامنے اور اپنی جان کو خطرہ ہونے کے خرچے کا اظہار کیا ہے عمران خان نے ایک مرتبہ پھر یعنی عمران خان صاحب نے جج کے سامنے بھی کہا ہے جو ریپورٹ ہوا ہے مبینہ طور پر کہ میری جان کو خطرہ ہے اس سے پہلے بھی لوگوں کو مارا گیا ہے اور مجھے بھی اس بات کا خطرہ ہے میرے ڈاکٹر کو بلائے جائے ڈاکٹر فیصل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں بلائے جائے خیبر پکتون خواہ سے بہت بڑی تعداد میں شہری اسلام آباد کے اندر داخل ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ رانوما بھی موجود تھے اسلام آباد کے شہری بھی احتجاج کر رہے ہیں راولپنڈی کی جانے بھی کچھ کافلے پہنچے ہیں کچھ جا رہے ہیں صورتحال جو ہے وہ پوری طرح سے اسکیابلشمنٹ کی یا حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے اور حکومت کے کنٹرول سے اعتاد رکھتا ہے کہ صورتحال گذرتے وقت کے ساتھ نکل دی جا رہی ہے بشاور میں بہت خوفناک احتجاج ہوا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے مالکنڈ میں احتجاج لگتار جاری ہے خیبر پکتونخواہ کے تقریباً ہر زلے کے اندر بہترین احتجاج ہو رہا ہے لوگوں نے دھردیں دے رکھے ہیں باجوڑ میں احتجاج ہو رہا ہے اور زیادہ در دھردیں جو ہیں وہ کنٹرولمنٹس کے اندر دیے جا رہے ہیں جہاں پہ کنٹرولمنٹس کے یا کینٹ کے علاقے ہیں وہاں پہ لوگ زیادہ دھردیں اور احتجاج کر رہے ہیں لاہور میں دوبارہ احتجاج کی کال دی گئی ہے اور ایک بڑا احتجاج آج شام کو بلائی گیا ہے لیکن اس ساری صورتحال میں ایک اور چیز جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس لگتا ہے کہ اب تکنے لگی ہے یا پنجاب پولیس نہ کہیں پاکستان کی پولیس آپ کہیں کہ باقی علاقوں سے بھی یہ ریپورٹس آ رہی ہیں کہ پولیس لگاتار ڈیوٹی دیتے ہوئے تکنے لگی ہے ان کے سامنے ان کے اپنے محلے دار ان کے اپنے لوگ کھڑے ہیں اور ایسی صورتحال میں پولیس کے پاس سے ٹورچر کرنا سارا دن کی چیزوں کے اندر رہنا یہ صورتحال بگڑتی ہوئی ہے مشکل ہو گیا یہ اور پولیس کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پنجاب کے اندر اس وقت جو فیصلہ کیا گیا ہے بڑا فیصلہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ فوج کو طلب کر دیا گیا ہے پنجاب میں فوج کو طلب کر دیا گیا ہے یہ سب سے بڑی اس وقت کی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا پولیس ہڈا کے فوج جاری کر دیا گیا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے اب جو فوج کو طلب کیا گیا ہے وہ آئین کے مطابق طلب کیا گیا ہے لیکن تھوڑے دن پہلے سینئر ایجنسیز کے افسران نے سپیو کوٹ آف پاکستان کو عدالت کے اندر ایک بریفنگ دی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے پاکستان کے اندر سکیورٹی کی صورتحال بہت خراب ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس صورتحال کے اندر انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے وزارت دفاع نے بھی یہ کہا تھا کہ فوج مصروف ہے فوج آسف نے بھی کہا تھا فوج بہت مصروف ہے اور سکیورٹی کے لیے فوج دستیاب نہیں ہے یعنی اگر پنجاب نے الیکشن کروانے ہیں صرف ایک دن کے لیے صرف ایک دن کے لیے پنجاب نے الیکشن کروانے ہیں تو اس کے لیے فوج دستیاب نہیں ہے لیکن اس وقت انہی حکمرانوں نے پورے پنجاب کو فوج کے حوالے کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ غیر معینہ مدد تک کیلئے فوج یہاں پہ موجود رہے گی اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ کم تک فوج کو یہاں پہ نمٹی کرنی پڑے گی تو یہ نظام نگدہ ہو رہا ہے سارے ایکسپورز ہو رہے ہیں عمران خان جب گرفتار نہیں تھا آزاد تھا تب بھی وہ سب کو ایکسپورز کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں فنڈز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں مفتہ اسمہیل جو حکومت کے نمائندے ہیں انہوں نے خود کہا کہ فنڈز تو اکیس ارب کیا بات ہے پینتیس ارب بھی دے سکتے ہیں پیسو کا مسئلہ نہیں ہے اور اب فوج کی تائیناتی پنجاب کے اندر یہ بات بتا رہی ہے کہ فوج کی تائیناتی یا فوج کو سیکیورٹی کیلئے لانا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا جنہیں اب لائے گیا ہے انہیں پہلے بھی لائے جا سکتا تھا لیکن میرے خیال میں یہ دانشمندی نہیں ہے فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس سے پاکستان کا ایک لشتہ ہے پاکستانی لوگ فوج سے بہت عرصے سے پیار کرتے آئے ہیں اور فوج کی قدر بھی کرتے ہیں اب ادارے کو لوگ کے سامنے کھڑا کرنا یہ کوئی اکلمندی اور دانشمندی نہیں ہے میرے خیال میں یہاں پہ لوگ پاکستان امران خان کو سمجھتے ہیں یا امران خان اور پاکستان کو جوڑ کے دیکھتے ہیں اور یہ پاکستان کی عوام کا رد عمل ہے یہ صرف ایک پلٹیکل پارٹی نہیں ہے تو ایسے عوامی رد عمل کے دوران فوج کو عوام کے سامنے لاکر کھڑا کرنا کوئی قربتیں میدہ نہیں کریں کوئی حالات کی بہتری کا باعث نہیں بنیں لیکن اس وقت طاقت سے چیزیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کب تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے بالے میں کچھ کار نہیں جا سکتا دیپینڈ کرتا ہے ماکستان کے لوگوں کے اوپر میری تھوڑی دیر پہلے فواد چوہدری صاحب سے بات ہوئی ہے فواد چوہدری صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے سپیم کونٹ کے باہر پولیس سے بڑی تعداد میں موجود ہے سیگریڈی کاملہ بھی ہے باقی لوگ بھی وہاں موجود ہیں جبکہ اسلام آباد ہائی کونٹ نے منع کر رکھا ہے کہ فواد چوہدری کو گرفتار نہ کیا جائے اور فواد چوہدری سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ہاتھ میں عدالت کا آرڈر ہے جس کے مطابق انہیں یہاں گرفتار نہیں کیا جائے تو میں نے انہوں سے پوچھا کہ کیا آرڈر کی تعمیل ہو رہی ہے عدالت کے انہوں نے کہا وہ تو پھر نہیں ہو رہی یہ تو چیزیں تو ایسے ہی چل رہی ہیں اب ایسا ہے کہ فواد چوہدری صاحب باہر نکلیں اور انہیں گرفتار کر لیا جائے تو عدالت کی ایک اور توہین ہو جائے گی اور اسلامباد ہائی کوٹ اس میں گرفتاری دینے کے لیے یا گرفتار کرنے کے لیے ایک سب سے بہترین جگہ بنی ہوئی ہے کیونکہ اسد عمر کو بھی اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر سے گرفتار کر لیا گیا ہے not outside the court but inside یعنی اس کو بھی اسد عمر کو بھی گرفتار کیا گیا اسلامباد ہائی کوٹ میں سے وہ وہاں موجود تھے عدالت سے رجوع کرنے کے لیے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو بجائے اس کے لیے پولیس ریسٹ آوچ کے لیے ادھر جا کے آپ یہ کروائیں ساری کاروائیاں اور وہاں پہ ججوں کو لے جائے جائے عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے لیکن کل تک جو عدلیہ دھوڑ دلاتی تھی کہ ہر حال میں لے کر آؤ عمران خان کو ہر حال میں لاؤ اور لاکر عدالت میں پیش کرو آج وہ عدلیہ اس کے اوپر کچھ جا کر عمران خان صاحب کی جو ہے وہ وہاں پہ کیس کو سن رہی ہے انہوں کو گرفتار بھی کرتا ہے بعد میں رہا کیا گیا عثمان ڈار کی پوری والدہ ہیں اور کن کے اوپر حملہ کیا گیا انہیں تھکے دیا گیا اور اس قسم کی صورتیار ہوئی ہے اور عثمان ڈار کے گھر کا اگر آپ مناظر دیکھیں تو آپ کو ایڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو اٹیک کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے یہ کو گرفتاری کے لیے نہیں تھا یہ شاید بدلے کے لیے تھا ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا اور نقصان پہنچانا ایک مقصد تھا جس طرح عثمان ڈار کے گھر کو چاروں طرف سے توڑ دیا گیا ہے اس کے گھر کے اندر تمام سمان توڑ دیا گیا ہے الماریا توڑ دی گئی برتد توڑ دیا گیا ہے فریج اے سی ہر چیز کو تبا کیا ہے تو یہ اس طرح کی صورتیار لیکھتے ہوئے تو صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایکچولی گرفتاری نہیں تھی یہ خواجہ عثم صاحب کے حصے کا غصہ ہے جو اتارا گیا اس بان ڈار کے خلاف عمر شیما عمر شیما کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے حسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے قاسب صوری کی اہلیہ جو ہیں انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور دیگر لوگوں کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مالے جا رہے ہیں ملک کے تمام اہم ترین شارعیں بند ہیں ملک کے اندر انٹرنیٹ بند ہے اور انٹرنیٹ کی بندش کو بھولنے کے لیے بھی عدالتوں کے اندر پٹیشنز دائر کی گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ کو تو بھولا جائے یہ انسانی حقوق کے اندر شامل معاملہ ہے اور لوگوں تک انفرمیشن کی رسائی جاری چاہیے کہ انٹرنیٹ بند کرنا پاکستان کے اندر کوئی دانشمندی نہیں ہے انٹرنیٹ کو بحال کروائے جائے اور گرفتاریوں سے رکھا جائیں یہ عدالتوں سے مجھو کیا جا رہا ہے مباد چودری سے جب میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو معاملہ تھا وہ عوام کے ہاتھ ہیں ہم تو کچھ کر نہیں سکتے ہمیں تو میگامات دینے کے لیے بھی اس وقت انٹرنیٹ کو اثر نہیں ہے ہم لوگوں سے رابطہ بھی نہیں کر پا ہے یہ میں نے بھی نوٹس کیا ہے انٹرنیٹ بند ہے ہماری ویڈیوز پر ویوز نہیں آرہے ہیں جتنے پہلے ہیں چیفز کے ساتھ ڈیرو رومز کے اندر نیوز روم میں فیلڈ کے اندر کیمرہ کیمرہ من کے ساتھ بھی اور میں نے دفتر کے اندر جو جو اسائنمنٹ ڈیسک ہوتے ہیں وہاں تک بیٹھ کے کام کیا ہے تو میں نیوز چینل سے جڑی ہر چیز کو جانتا ہوں اور ملے آئیڈیا ہے کہ نیوز چینل کے انپٹ اور آؤٹپٹ کیسے کھاپ کرتے ہیں میں صبح تمام ٹی وی چینل کو سکرول کر رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا جس جگہ میں موجود تھا یہ جاننے کی کہ ٹی وی چینلز میں کیا چل رہا ہے تمام ٹی وی چینلز ایک خاص پیٹرن کے ساتھ چل رہے تھے اس کو ٹی وی چینلز کی زبان میں کہتے ہیں رن ڈاؤن وہ جو رن ڈاؤنز بنتے ہیں نا ٹی وی چینلز کے ان کے مطابق خبریں چلتی ہیں کہ پہلے یہ خبر پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ اور جس طریقے سے وہ رن ڈاؤنز بنے ہوئے جس طریقے سے وہ خبریں چل رہی ہیں جس طریقے سے تمام ٹی وی چینلز آپریٹ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک آدمی میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں اس کا نام تو نہیں جانتا لیکن ایک آدمی تمام ٹی وی چینلز کو کنٹرول کر رہا ہے یہ بات بلکل ثابت ہو جاتی ہے ٹی وی چینلز میں کام کرنے والا کوئی آدمی بھی ایک نظر دیکھے گا اسے بتا چل جائے گا چاہے وہ ایئر وائ ہے چاہے وہ بول ٹی وی ہے چاہے وہ جیو ہے چاہے وہ سما ہے چاہے وہ ٹرٹی فور ہے چاہے وہ آج ہے دنیا ہے کوئی بھی ٹی وی چینل ہے میں نے سب کو دیکھنے کے بعد یہ انیلیسز قائد کیا ہے کہ ان تمام ٹی وی چینلز کو کوئی ایک طاقت یا ایک شخص کنٹرول کر رہا ہے اور ایک ہی پیٹرن کے ساتھ تمام ٹی وی چینلز کو چلائے جا رہا ہے تو اس قسم کی فستائیت اس وقت پاکستان میں دنیا بھر کے ادر اعتجاج ہو رہا ہے دنیا بھر کے ادر اعتجاج کی تنظام تنظیمیں اور عالمی سطح کے جو سیاسی رانبہ ہیں وہ اب آوازیں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر جس یونیورسٹری کا کیس بنایا گیا حضرہ اس کے مناظر بھی سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں لیکن سوشل میڈیا پاکستان میں بند ہے کب تک بند رکھیں گے زیادہ در بند رکھ نہیں پائیں گے پولیس تو تھکنا شروع ہو گئی ہے پولیس پیچھے اٹھنا شروع ہو گئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ فوج کے ذریعے سے کیا کرنے کی کوشش کرتی ہے موجودہ امپورٹیڈ حکومت اب تک لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ یہ تھا عمران ریاض خان کا ویڈیو جو نورملی ان کی ویڈیوز ہوتے ہیں ویسا کچھ نہیں تھے کئی اور بیٹے ہوئے تھے کئی اور بنا رہے تھے انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے ظاہر سی بات ہے اور اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جل سے ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے پاکستان میں تو ویڈیوز پر اتنے ویڈیوز نہیں آتے اور میں اپنی ویڈیو بتا رہا ہوں حالانکہ میرے یہاں تو انٹرنیٹ ہے میں یہاں سے اپلوڈ کر رہا ہوں ویڈیو ڈالتا ہوں تو اتنے ویڈیوز نہیں آ رہے ہیں جتنے آنے چاہیے جتنی hype اس میٹر کی ہے اتنے نہیں آ رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیٹ بہت جگہ پر وہاں پر بند ہوگا آپ لوگ بتانا کہ کہاں کہاں بند ہیں کسی کو کوئی نیوز نہ ملے کچھ نہ ملے گھروں میں بند ہو جائیں لوگ تو یہ سارا صورت حال وہاں پر چل رہا ہے جو کہ بہت گندہ ہے عمران خان ہاں ان کی عمر زیادہ ہے لیکن ہاں ایک پکچر میں جو جیسا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ پر سکون سیٹسفائیڈ نظر آ رہا ہے مطلب سکون میں نظر آ رہا ہے بیٹھے ہوئے ہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسے کر کر کچھ بیٹھے ہوئے ہیں شاید تو ان کے چہرے پر یہ نہیں لگ رہا ہے ڈر خوف کچھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں بھائی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ عدالت میں پیشی ہوئی یہ ان کی سو کیا ہوا ہے اس کے بعد کیا آرڈرز ہوئے ہیں یہ تو نہیں پتا لیکن جو بھی ہے وہ بندہ جہلے گا اس چیز کو بھی جے لے گا گولیاں جہل دی تو اس چیز کو بھی جے لے گا ویڈیو دیکھا تھا جس کے اندر پاکستان کے بہت سارے سٹیز تھے سوات کے پی کے اور پیشاور لاہور اسلام آباد سے لے کر سب جگہ جہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو وہ ایک ہی ویڈیو کے اندر ساری جگہیں چل رہی تھیں تو بہت بڑے پروٹیسٹ کر رہی ہے پبلک نکل رہی ہے پبلک اور ابھی اور نکلے گی hope کی آگے جاگا situation control میں آئے اور چیزیں بدلیں سودھ رہیں کیا کہتے ہو ابھی کیا current situation ہے comment section میں بتانا subscribe کرتے جائیے information دیتے جائیے end کرتا ہوں میں اس ویڈیو کو bye bye signing off